بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کیوں رو پڑی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رونا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلی بخش جواب دینا اپنے خواہن کے سامنے ہمیشہ ایسے کام کرو جنہیں وہ پسند کرتا ہو اور ہمیشہ ایسی باتیں کرو جنہیں وہ سننے میں دلچسپی رکھتا ہو کبھی ایسی حالت اختیار نہ کرو جو آپ کے شوہر کو اچھی نہ لگے بہترین عورت وہ ہے جس پر اس کے خواہن کی نظر پڑے تو اس کی اچھی حالت اس کی آنکھوں میں نمائع ہو اور اس کے دل کا سرور بنے جب آپ اس کے ساتھ بات چیت کرو تو اس کی کسی مالی تنگی پر کسی قسم کی تنگ دلی کا اظہار نہ کرو بلکہ اس کی طرف سے جو آپ کو بھلائیاں حاصل ہیں اس کے سامنے بھلائیوں کا تذکرہ کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا میں بعض اوقات آپ پر بھوک کے اثار دیکھ کر رو پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ اے میری جان آپ پر فیدہ ہوں آپ اتنا ضرور کھا لیا کریں جس سے طاقت آئے اور بھوک ختم ہو آپ ارشاد فرماتے تھے اے عائشہ میرے پیغمبر بھائیوں نے اس سے بھی کہیں زیادہ صبر آزما تکلیفوں پر صبر کیا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کو زبردست عجر و ثواب اور بے پناہ عزت و تقریم ملی مجھے شرم آتی ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو چند روزہ زندگی کی آسائش کی وجہ سے مجھے ان کے مقابلہ کم تر درجہ ملے میرے لئے چند دن کے صبر کی مشکت برداشت کرنا اس سے بہتر ہے کہ کل آخرت میں میرا حصہ کم ہو اور مجھے اس کے علاوہ کوئی بات پسند نہیں کہ میں اپنے دوستوں بھائیوں کے ہمراہ رہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس گفتگو پر ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا آپ رب کریم سے جا ملے محترم ناظرین قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند مرتبہ وہ شخص ہوگا جو زیادہ بھوکا رہتا ہوگا اللہ کی زیادہ فکر کرتا ہوگا اور قیامت کے روز اللہ کے نزدیک زیادہ برا وہ شخص ہوگا جو زیادہ سوتا ہو زیادہ کھاتا ہو اور زیادہ پیتا ہو اللہ تعالی اس شخص پر اس کا دنیا میں کھانا پینا کام ہو فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو کہ میں نے اسے دنیا میں کھانے پینے کی ازمائش میں مبتلا کیا تو اس نے صبر کیا اور انہیں میری خاطر چھوڑ دیا اے فرشتوں گواہ رہنا جو لکمہ اس نے تر کیا میں اس کے عوض جنت میں درجات عطا کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کے ساتھ بھوک اور پیاس کے ذریعے مجاہدہ کرو اس لیے کہ اس میں اتنا ہی عجر ہے جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لئے عجر ہے کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک بھوک اور پیاس سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نکل کرتے ہیں ترجمہ آسمان کے فرشتے اس شخص کے پاس نہیں آتے جو اپنا پیٹ بھر لے کسی شخص نے ارس کیا یا رسول اللہ لوگوں میں افضل کون ہے آپ نے فرمایا جو کم کھاتا ہے کم ہنستا ہو اتنے لباس میں خوش رہتا ہو جس سے ستر چھپ جائے موسیقی موسیقی